موسیقی جنگ پورا میں عوامی ریلی سے خطاب کیا اور آدرش نگر وطری نگر میں روڈ شو کیا سینئر بی جی پی لیڈر اور وزیر داخلہ مشاہ نے کنڈلی میں عوامی ریلی سے خطاب کیا وطر لوک پوری اور کشنا نگر اور گاندی نگر میں بھی عوامی ریلیاں کریں گے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دلی کے وزیراعالہ عربند کے اجریوان نے اپنے پارلیمانی حلقے نئی دلی میں روڈ شو کیا اسی پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ بھگمت مان نے چھترپور مہرولی اور کالکاجی میں روڈ شو کیے کانگریس کے سینئر لیڈر راول گاندی نے بھی کنڈلی میں عوامی ریلی سے خطاب کیا انہوں نے پارٹی کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی کے ساتھ مٹیا محل میں ایک ریلی کی بی جی پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پرکار جاوڈ ایکر کی قیادت میں ایک نمائندہ وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے عام آدمی پارٹی کے شکایت کی انہوں نے الزام لگایا کہ شاہین باغ میں گولی چلانے والا شخص عام آدمی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا بی جی پی نے اسے ماحول بگاننے کی سازش بتایا رام جنرم بھومی پر رام مندر بنانے کے لیے موڈی سرکار نے مندر کی تعمیر سے جڑے ٹرسٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے وزیر آزم درندر موڈی نے اس کا اعلان پارلیمٹ میں کیا وزیر آزم موڈی نے ایوان کو بتایا کہ سرکار نے آیودھیا قانون کی تحت اولوٹ کی گئی سرسٹ آشاریہ سات صفر ایکر زمین رام جنرم بھومی تیرت علاقے کو منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے وزیر آزم نے کہا کہ نو نومبر کو فیصلہ آنے کے بعد سبھی اہل وطن نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا اور وہ اس کے لیے اہل وطن کی دل سے ستائش کرتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سنی وغبوٹ کو مانچ اکر زمین دینے کے سلسلے میں اتر پردیش شرکار سے اپیل کی تھی اور اسے منظوری دے دی گئی ہے کابینہ نے کل کچھ اہم فیصلے کیے مرکزی وزیر پرکار جاوڈیکر نے کابینہ کے اہم فیصلوں کی تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے تلاتی ٹیکنالوجی کے قومی داروں کے قوانین سے متعلق ترمیمی بل دوہزار بیس کو منظوری دے دی ہے پرکار جاوڈیکر نے بتایا کہ کابینہ نے بھارت اور سیلنکہ کے درمیان بین الاقوامی پروازے شروع کرنے کو بھی اپنی منظوری دی اور وہان سے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے ائر انڈیا کے فیصلے کی ستائش کی وزیراعظم نرندر موڈی نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنوں میں دفاعی نمائش دوہزار بیس کا افتتح کیا دو سال میں ہونے والی دفاعی نمائش کا یہ گیاروہ ایڈیشن ہے ستر سے زائد ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ نمائش سب سے بڑی بین الاقوامی دفاعی نمائشوں کے مطابق ہوگی نو فروری تک جاری رہنے والی اس نمائش میں ایک ہزار ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں اس نمائش کا موضوع ہے بھارت ایک ابرتا ہوا دفاعی منفیکچرنگ مرکز پانچ جنوں کے دوران مختلف موضوعات پر باتچیت ہوگی نمائش میں بھارت کی طرف سے ڈی آئی ڈی او دیسی ساخت کے فوجی نظام اور ٹیکنالوجی کی نمائش کر رہا ہے وزیراعظم نے اس موقع پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا لوگ صبح اور راجع صبح میں بھت کے روز کئی اہم کام کاج دیکھنے کو ملے سرگرسی بل سے متعلق سیلیکٹ کمیٹی کی ریپورٹ راجع صبح میں رکھی گئی تو یورپی پارلیمنٹ کی قراردات کے خلاف قراردات پیش کرنے کی بات بھی ہوئی دوسری طرف لوگ صبح میں ڈاریٹ ٹیکس ویواز سے وشواس بل پیش کیا گیا دوپیر بعد دون ایوانوں میں صدر کی تقریر پر بحث کو آگے بڑھایا صدر کی تقریر پر ایوان میں ہوئی بحث کا وزیراعظم جواب دیں گے الیکشن کمیشن نے ٹی وی ڈیویٹ میں دیئے ایک بیان کو پہلی نظر میں فرقہ وارانہ ہمہنگی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے بی جے پی ترجمان سمبت پاترہ کو نوٹس بھیجا ہے پاترہ نے تین فنوری کو نیوز ایٹین پر شو کے دوران ایک برادری کو دوسری برادری کے ارادو کے تائیں ہوشیار رہنے کے لیے کہا تھا عام آدمی پارٹی نے سمبت پاترہ کے اس بیان کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بیان سے فرقہ وارانہ ہمہنگی بگڑنے کا خطرہ ہے اور کھیل کے خبروں میں روز ٹیلر کی نوٹ آؤٹ سینچری کی بدولت نیوزلینڈ نے پہلے ایک روزہ کرکٹ میچ میں بھارت کو چار وکٹ سے ہرا دیا میز بار ٹیم نے تین میچوں کی سریز میں ایک سفر کی برطری حاصل کر لی ہے ہمیلٹن میں بھارت نے مقررہ پچاس اوبر میں چار وکٹ کے نقصان پر تین سو سنتالیس رن بنائے جواب میں نیوزلینڈ کی ٹیم نے گیارہ گیند باقی رہتے حدف حاصل کر لیا روز ٹیلر کو مین آف دی میچ منتخب کیا گیا دوسرا میچ سنیچر کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا مناظرین اسی کے ساتھ یہ بولیٹن یہی مکمل ہوتا ہے اگلا بولیٹن پیش خدمت ہوگا آٹھ بجے تب تک کیلئے اجازت دیجئے آدھا